میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کیاما اے رحمت اللہ العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اگداتم ملسانی یفقہ وکولی کل ربی زدنی علماء اسلام علیکم میں نے زارہ عباسی آدمی آپ سب لوگوں کے لئے صدت کا مکمل کورس لے کے آئے ہیں فرنس میں مجھے شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سب لوگوں کو اللہ تعالی کی دین کی باتیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت آپ سب لوگوں تک کے لئے پہنچا سکوں فرنس فرنس میں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دن میں میں صیرت کا مکمل کورس آپ سب لوگوں کو کیسے کروا سکتی ہوں فرنس میں آپ کو ایک دن میں نہیں ہر سیڈے دیکھو نائن نائٹ رات کے وقت ایٹ او کلوک آپ کو لکچر دیا کروں گی آج آپ کی پہلی کلاس ہے فرنس میں صیرت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ٹو پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں پہلا جب میں آپ کو صیرت بتا رہی ہوں گی فرنس آپ لوگوں نے اسے غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں آپ سب لوگوں کی ہی بہتری ہوگی فرنس اب آپ لوگ سوچ رہوں گے ہماری اس میں کیا بہتری ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ کی پرسنالتی میں اتنا اچھا اور پوزیٹیف چینج رہے گا آپ کو جینے کا مسقد ملے گا ایک سیدھا راستہ ملے گا فرنس اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ فرنس آپ لوگوں کے پاس ایک پین اور ایک نارڈ بک ہونی چاہئے آپ سب لوگ سوچ رہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی بچی نے کیسے سیرت کا مکمل کورس کے کہوں سے کی ہے فرنس میں آپ کو ان ساری سوالوں کا جواب ابھی دیتی ہوں فرنس میں نے البرہان اکیڈمی سے کیا ہے کوویڈ نائنٹین کرونا کے چھوٹیوں میں آن لائن فرنس میں نے البرہان سے کیا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو پتاتی ہوں میری اممہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ پین اور ایک نارڈ بک لیا کرو اس پر آپ لکھ لیا کرو امپورٹن پوائنٹس تو تب میں چھوٹی تھی تو میں تیز تیز لکھ نہیں سکتی تھی پھر میں نے اپنی اممہ سے مدد لی آپ اپنی مدر سے مدد لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے بڑے بہن بہن ہیں آپ ان سے بھی مدد دے سکتے ہیں کوشش تو کیا کریا پورے اپنے گھرونوں کا اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ آپ میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں سیرت کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کوئی قرآن پاکی آیت بتانا چاہتی ہوں وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِي جَائِلُنْ خَلِیفَةَ اللہ تعالی نے جب انسان بنانے کا فیصلہ کیا فرنس اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں بنانا چاہتا ہوں فرنس ذرا ایک منٹ کی شوچنے والی بات ہے اللہ تعالی نے بشر نہیں کا اللہ تعالی نے انسان نہیں کا اللہ تعالی نے خلیفہ ہی کیوں کا اب میں آپ کو بتاتی ہوں خلیفہ کا مطلب کیا ہے فرنس خلف کا مطلب ہے فرنس خلف عربی کا لفظ ہے اور خلف کا مطلب ہے پیچھے اور امام کا مطلب ہے آگے فرنس خلیفہ خلف سے نکلا ہے خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسر کہ اللہ کی ڈیمانز اللہ کا پیغام دنیا تنگ پہنچانے والا فرنس سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہے اور ہم سب ان کی اولاد ہیں فرنس آپ ایک منٹ کیلئے سوچیں ہم خلیفہ ہونے کا مقصد پورا کر رہے ہیں سوچئے گا ضرور یہ سوچنے والی بات ہے ہماری بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں فرنس خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانز پہنچائیں کیسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت زیادہ نبی بیجے جیسے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تعداد میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی بیجے اب ہم سیرت کے نکتہ نظر کی طرف آتے ہیں فرنس کچھ سیرت نگاروں نے مختلف انداز سے سیرت دکھی ہے کچھ سیرت نگاروں نے زمانے کے لحاظ سے لکھی ہے اور کچھ سیرت نگاروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبا و اجداد سے شروع کی ہے فرنس یہودیوں سے گلتی ہوئی انہوں نے اپنی سیرت کو چھوڑ کے کتاب کو ایمپورٹنس دے دیا اور انہوں نے بھی اس کو عدل بدل کر دیا اور عیسائیوں نے اس کا اُلٹ کیا انہوں نے کتاب کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی سیرت کی طرف ایمپورٹنس دے دیا اور انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے شر کی بس ہم مسلمان ہیں جن کی سیرت جن کی جن کی کتاب جن کی حدیث انتھنٹک ہے ہماری سیرت جو ہے وہ مکمل قرآن کی روشتی میں ہے ہم آغاز حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کریں گے فرنس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آباؤ اجداد میں آتے ہیں اس سے آپ کی اردو بھی امپروف ہوگی آباؤ اجداد آپ کے فور فادرز کے بابا کے بابا کے بابا کو کہتے ہیں فرنس تو اب آپ کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں کسی اور ہی انداز سے ذکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قرآن پاک میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ابراہیم میں تمہیں امام بناوں گا اور یہی ان کے شان امامت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اللہم سلي على محمد والا آل محمد کما سليت على ابراہیم والا آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد والا آل محمد کما بارکت على ابراہیم والا آل إبراہیم انکا حمید مجید فرنس اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں فرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو وہ بتوں کے دنیا میں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دنیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو بابا تھے فادر وہ بت بناتے تھے وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ایک دن سارے لوگ گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ تھے انہوں نے کڑھالی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بطھ تھا انہوں نے اس کی کندے کے اوپر کڑالی لگ دی جب سب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہ بطھ توڑ کس نے توڑے ہیں یہ سارے توڑے ہیں کس نے پھر سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے یہ بطھ توڑے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا سب بطھ ہے نا اس نے توڑے ہیں انہوں نے سب لوگوں نے کہا یہ کیسا توڑ سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہ ہل سکتے نہ کھا سکتے نہ سن سکتے تو یہ کیسے چلا سکتے پوری اس عوام کو تو انہوں نے کہا یہ کیسے تنگیوں کو چلا سکتے تو اس کے بعد پھر سب لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر لے جایا گیا فرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف لے جایا گیا سب لوگ اگٹھے ہو گئے اللہ تعالی نے فرشتے کو بیجا اور اللہ تعالی نے آگ سے کہا اے آگ سلامتی ولی ہو جا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر لے جایا گیا تو وہ آگ تھنڈی ہو گئی اتنی بھی تھنڈی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھنڈ لگے نورمن ٹیمپریچر پہ ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ کسی اور شہر جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیعوں تھی ایک کا نام تھا سارہ اور ایک کا نام تھا حاجہ حضرت حاجر علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی آپ کو سٹوری بتاتی ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے سے بیٹا ہوا ان کا نام تھا یاکوب علیہ السلام ان کے آگے سے بارہ بیٹے ہوئے جن میں سے ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام اور حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل سو تب ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے فرنس یہودی لچیچے یہ کہتا ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے بنی اسرائیل سے آئے تھے اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ سارے عبرانی بولتے تھے اور عبراہیم علیہ السلام کی اولاد عبرانی بولتی تھی اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی بولتے تھے اور اب میں آپ کو یہ پتاتی ہوں کہ وہ کیسے عربی بولتے تھے فرنس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عربی سیکھی وہ میں آپ کو آگے پتاتی ہوں اب میں آپ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پتاتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ریگستان کے اندر چھوڑ آئیں انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی بیجا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام دو سال کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے تھے اس ڈائزر کا نام تھا حجاز انہوں نے ان کو تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجورے دی پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے پھر دو دنوں کے بعد وہ کھجورے ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم پھر ان کی کھجورے بھی ختم ہوں گی ان کے پانی بھی ختم ہو گیا اور نہ ان کے سر کے اوپر چھت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر چھوڑا اور پھر وہ دور جا کے دیکھنے لگیں گے کہیں کوئی بندہ آ رہا ہوں میں اس سے کہوں کہ مجھے پانی چاہیے اور ان کو یہ بھی فکر تھی کہ میرے اب کوئی بچہ کو کوئی بندہ کھانا لے کوئی بھیڑی آکے کھانا لے حضرت حاجرہ علیہ السلام دو پہاڑیوں کے اوپر لگا رہی تھیں چکر ایک کا نام تھا صفہ اور ایک کا نام تھا مروہ انہوں نے ساتھ چکر لگائے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ میرے کوئی بچے کو کھانا لے کوئی بھیڑیا نہ آکے کھانے اور انہوں نے یہ بھی فکر تھی اگر میرے بچے کو پانی نہ ملا تو وہ مر جائے گا دور دور دیکھتی کہ کوئی بندہ آ رہا ہوں میں اس کی مدد لوں لیکن پھر کوئی بھی نہیں آیا ہم جب عمرہ اور حچ پہ جاتے ہیں تو سفر مروہ کے بیچ میں جو ساتھ چکر لگاتے ہیں وہ اسے ہی صحیح کہتے ہیں اور یہ وہ ساتھ چکر ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں انہوں نے یہ چکر لگائے تو وہ جب ساتھ چکر لگا کے واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین کے اوپر لیٹے ہوئے اور وہ رو رہے اور بھوک کی وجہ سے اپنی پیڑیاں زمین کے اوپر رگڑ رہے اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا تو وہاں سے پانی نکلا فرنٹ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی تو اتنا تیز آ رہا ہے پھر انہوں نے بولا آبے زمزم آبے زمزم کو عربی میں کہتے ہیں آبے کو کہتے ہیں پانی اور زمزم کو کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کیا رک جا تو آبے زمزم تب ہی پانی کا نام اس پانی کا نام آبے زمزم ہے رک رک گیا پھر وہاں سے پیچھے سے قبیلہ آ رہا تھا اس قبیلے کا نام تھا بر بن جرم بر جرم نے جب دیکھا وہاں پہ پانی کو تو انہوں نے حضرت حاجر علیہ السلام سے اجازت لی کہ ہم یہاں آ سکتے ہیں اور ہم یہاں رہ سکتے ہیں انہوں نے انہیں اجازت دے دی بر جو قبیلہ آیا اس کا نام تھا بن جرم اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پہ وہاں پہ کیسے بڑے ہوئے حضرت حاجر علیہ السلام کی وہاں پہ کیسے زندگی گزری وہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں پتاؤں گی ان دونوں کی وہاں پہ کیسے سچویشن تھی وہ میں آپ کو اپنے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پتاؤں گی اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیں اپنے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما اگر میرے مجھے اس لیکچر میں کوئی بھول ہو گی اور اللہ مجھے معاف فرمائے فرنس زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ مجھے اور خاص طور پر میرے والدین کو دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ میرے نبی پیارے نبی سنت تیری